الحمدللہ اللہ لذی لن جدل ولا جدال حیرین قیوماً عالماً قبیرم متدرن سمیعاً مصیراً هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ویدنه على دین کلہ وکفا باللہ کی قیدان والصلاة والسلام على سید الانبیاء وعلا آلہ وقحابه الذین قانون بالصدق والصطفا وعلينا معاهم الى یوم الجزا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد اطلع من تذکر وذکر اسم ربه فقل صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی علمی کریم ونحن علی ذالک ما قال من الشاہدین اور الشاکرین والحمد للہ رب العالمین ایس سب سے پہلے مرات ملکر آقائے مائندار مدینے کے تاجدار سید ابرار و اخیار سہن ساہر وقار کائنات کی اغلین فصل بہار سبز گنبت کے مکین آمنہ کے امین سید الانبیاء احمد مجتبا روحی خداب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم در بار پر انوار میں درود پاک کی نظر محبت پیش کریں پڑھیں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ ادب گاہ است زیرِ آسمان ذرشِ ناظتر ادب گاہ است زیرِ آسمان ذرشِ ناظتر نفس گم کر دمی آیت جنائے دو با یزیدی جا با مصطفی برسان خیش را کے دین ہم گفت با مصطفی برسان خیش را کے دین ہم گفت اگر بہو نرسی بی تمام دول حبیب ای محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں ای محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگت بلم تیرے ہیں محمد صررِ وحدت ہے کوئی رمضم کی کیا جانے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے حبیبی یا رسول اللہ فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے اس روار پہ عطا ہے فریرہ دیرہ پھر درود پاک دہرائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و حابکہ یا حبیب اللہ تیس میں پارے کی ایک مقتصر آیتِ قریبہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا آپ کا پیارا رب عزوجل اس آیتِ طیبہ میں شاہد فرمارا ہے قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّا وَذَكَا وَسْمَ رَبِّهِ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَذَكَا وَسْمَ رَبِّهِ کچھ دے اس آیتِ قریبہ سے ایک تسابے فیض کریں گے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق کہنے حق سننے حق پر استقامت کی توفیر فکر فرمائے اللہ رب العزت اس آیتِ بینہ میں فرما رہا ہے قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّا یقیناً وہ کامیاب ہوا جس نے دل کو سترا کیا وَذَكَا وَسْمَ عَبِّهِ اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا فَسْفَ اللَّهُ اور نَمَاز حَدَاتِی نَمَاز پڑھی فِي الْحَقِقَةَ اس آیتِ تجیبہ کے مختصر مضمون میں تین امور ہی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور ہر ایک اپنی ذات میں ایک مکمل وعد ہے انشاءاللہ الرحمن اس مختصر مجلس میں ہم ان تین امور پر اختصار کے ساتھ روٹنی ڈالیں گے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیر پتہ فرمائے اللہ تعالیٰ عز و جل کی اس کائناتِ رنگ و جل میں بے شمار نعمتیں ہیں جن کا کوئی بندہ شمار بھی نہیں کر سکتا کچھ ظاہری نعمتیں ہیں کچھ باطنی نعمتیں ہیں اور اس نعمتوں کی تعداد ان نعمتوں کی گنتی اس قدر زیادہ ہے کہ کسی بندے میں تاب و طبا نہیں کہ اس کی نعمتیں شمار کر سکتے ہیں خود اللہ رب العزت ارشاہ شمار رہا ہے اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو اس کی گنتی نہیں کر سکتے ہزاروں طریقے ایجاد دورے حساب کے انتہائی تیزی کے ساتھ حساب کرنے والے عذاب آج موجود ہیں لیکن باوجود اس کے کہ اللہ رب العزت کی تمام نعمتیں تو کجا اس کی کسی ایک نعمت کی جتی نہیں بتا سکتے اختصار کے ساتھ از کرنے کہ اس عالم میں اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتوں سے جسل فر کر دیا ہے ایک ایسی عظیم شان نعمت ہے ایک ایسی جلیل قدر نعمت ہے جس نعمت کا دیوانہ ہر انسان ہے پاہ وہ چھوٹا ہو بڑا ہو پاہ وہ غریب ہو امیر ہو پاہ وہ بادشاہ ہو یا قدید ہو جسے دیکھو وہ اس نعمت کی تلاش میں سرگردہوں پریشان نظر آتا ہے وہ نعمت کیا ہے کونسی نعمت ہے کہ کائنات کا ہر فردو بچہ ہر بچہ بڑا ہر ایک اس کی تلاش میں سرگردہوں پریشان اور ہر ایک کی خواہش ہے کہ مجھے حاصل ہو وہ اللہ کی نعمت ہے کامیابی کونسی نعمت ہے وہ کامیابی اور اسی کے لیے یہ عالم رنگ و بو سجا ہے بادشاہوں کو دیکھو تو بادشاہوں کی جنگیں ان کی ایٹھوی توانائی ان کی فوجوں کی تاکہ ایک دوسرے پر لشکر کشی کامیابی کے لیے کالیجوں سکولوں میں بھیڑ دیکھو ان کی رات دن کی کاوشیں کوششیں کامیابی کے لیے کامیابی ایک ایسی نعمت ہے جس کی جزتجو ہر فردو بچہ کو ہے ہر آتو والا اس کی سلاش اور اس کی سلب میں سر کرتا ہے لیکن میریار جدہ گاہ کسی کے نزدیک مالدار ہو جانا بڑی کامیابی ہے کسی کے نزدیک دنیاوی دینییں جمع کر لینا بڑی کامیابی ہے کسی کے نزدیک تست و تاج اور بادشاہت حاصل کر لینا بڑی کامیابی ہے لیکن سچی کامیابی وہ ہے جسے سمہارا رب ازوجل کامیابی تراب دے جسے اللہ اور اللہ کا حبیب فرمائے کہ یہ کامیابی ہے اس لیے کہ جس کو ہم نے ہماری عقلوں میں کامیابی سمجھا وہ تو اس دارے پانی کی وہ نرمتیں ہیں جو ایک وقت فنا ہو جانے وارے آج ہیں کل نہ ہوئی تو جو چیز آج حاصل ہوئی کل رفت ہو گئی اسے دائمی کامیابی نہیں کہا جا سکتا اسے حقیقی کامیابی نہیں کہا جا سکتا ایک کامیابی حاصل ہوئی لیکن آپ کو اس شہر میں کام دیتی ہے اس شہر کے باہر وہ آپ کو کام نہیں دیتی اسے مکمل کامیابی نہیں کہا جا سکتا وہ کامیابی جو حاصل ہونے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ تمہیں سرپرازو کامران رکھے تربلند اور حیروت بختی کا باعث بن جائے وہ کامیابی وہ ہے جسے اللہ رب العزت اور اس کے محبوب نے کامیابی تراب دیا جو دونوں جہان کی کامیابی ہے اللہ رب العزت اسی کامیابی کے راق کو اس آیت بجینا میں ذکر فرما رہا ہے قد افلاح من تذکا تحقیق قد کا قائدہ ہے کہ یہ اس کلام پر جس پر داخل ہوتا ہے اس میں تحقیق کے اقان کے تاقید کے مانا پیدا کر دیتا اللہ رب العزت فرماتا قد افلاح من تذکا یقینا وہ کامیاب ہوا بے شک وہ کامیاب ہوا حقیقتا وہی کامیاب ہوا جس میں دل کو تتھرا کرتا آگے اتھا فرماتا ہے وَذَكَ رَسْمَ رَبِّهِ اور اپنے رَجْ کا نام ذکر گیا اپنے مولا کا ذکر کرتا رہا فَصَلَّ اور نماز قائم کی اب آپ سوچیں گے کہ مولانا نے بتایا کہ سب سے بڑی کامیاب دل کا صاف ہو جانا دل کا سپھرا ہونا دل کا تندرست ہو جانا یہ بات سمجھ نہیں آتی یہ دونوں عالم کی بڑی کامیاب کیسے تو آپ سمجھئے کہ اعلیٰ اس سے دو قسم کی ہیں ایک ظاہری ایک بات نہیں ایسے امراض بھی دو دن کے ہیں ایک ظاہری ایک بات نہیں لیکن دل آداء انسانی وہ عظیم عضو ہے کہ اگر یہ خراب ہوا تو سارا جسم معطل اور خراب ہو گیا اور اگر یہ تندرست و صالح رہا تو سارا جسم تندرست و صالح رہا میرے آقا اولا نبی رحمت شفی عمت خاتم نبی سید المسلی آقا نعمت صلی اللہ علیہ و سلم انشاء فرماتے ہیں آل صلی اللہ صلی اللہ علیہ و سلم خبردار جسم گھوٹ کا لطرا اگر وہ اچھا رہا ستھرا ہو گیا تو پورا جسم اچھا ہے و ان فسادت اور اگر وہ فاصل ہو گیا خراب ہو گیا فساد جسم اللہ تو سارا کثارا جسم بیکار ہو گیا اللہ و خبردار وہ دل ہے آپ دیکھتے نہیں کہ جب دل خراب ہوتا ہے اور ظاہری امراض کا مرکز بن جاتا ہے اور اس کی دھڑکن رکھ جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ہارٹ فیل ہو گیا ہات بلکل درست ہے پاؤں بلکل درست ہے چہرہ درست ہے ناک ناک سب درست ہے لیکن دل نے اپنے کام کو ترک کر دیا تو اب پورا جسم معطل ہو گیا سارے آجا آجا جسم کے لیے ڈاکٹر نے موت کا حکم کر دیا اگر کہ ہاتھ اچھے ہیں مگر اب کام نہیں کر سکیں اگر سر اچھا ہے اب کام نہیں کر سکے گا اگر کہ آزا سر درست نظر آتے ہیں لیکن اب یہ سب بیکار اور معطل ہو گئے ہیں کیوں اس لیے کہ دل خراب ہو گیا دل برباد ہو گیا آپ کا رب ایک اور مقام پر اشاعت ماتا ہے پہتیر کو کامیاب ہوا جس نے دل کو سکرا کیا اور وہ حلاق ہوا جس نے دل کو خراب اور آلودہ کیا معلوم ہوا کہ دل کی بڑی اعتبار ظاہر ہر اور بڑی اعتبار باطن کے بڑی اہمیت ہے تمام آزائے جس کا بادشاہ دل ہے دل میں ایک طرح سکون کا مرکز ہے اور تمام وَسَاوِسْتِ آمَا جَقَاه دل ہی ہے اللہ تبارک وَقَالَ عزَوَجَل کے اس قلب کے نظام کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال کی طرح توجہ دیں ایک حوض ہے جس میں پانی موجود ہے اور اس حوض سے مختلف نلوں میں پانی آتا ہے جس دوٹی کو آپ کھولتے ہیں اسی حوض کی سپلائی سے پانی آتا ہے اگر آپ نے اس حوض کو ساف ستھرا رکھا تو ہر حر حل سے ساف ستھرا پانی آئے اور اگر اسے آلودہ کر دیا اس میں کسافت اور ناماکی ڈال دی آلودگی اور خرابی پانی میں پیدا ہو گئی تو جس نل کو کھولی گا اس سے پانی خراب آئے معلوم ہوا کہ جب دل خراب ہوا تو پورا جسم خراب ہوا اور اگر دل ستھرا ہوا تو پورا جسم اچھا ہوا اللہ رب رضا فرماتا ہے کامیاب وہ ہے جس نے دل کو ستھرا کیا اب سوال یہ ہے کہ دل کو ستھرا کرنے میں کامیابی کا جو اعلان ہے اسے دو حصوں پر تقسیم کر ایک دنیا بھی کامیابی ایک اخربی کامیابی ایک ظاہر کی کامیابی ایک باطن کی کامیابی ایک اس عالم کی کامیابی جس میں آپ موجود ہیں اور ایک اس عالم کی کامیابی جس میں یہاں سے منتقل ہو کر آپ عالم آخرت میں جائیں جائیں گے تو اس کامیابی کو آپ نے سمجھا کہ دل نے کام کرنا معطل کیا دل کا کام بند ہو گیا تو پورا جس معطل اور دیکار ہو گیا زندگی کا انحساس انہی دل کی دھنکنوں پر موقوف تھا دل ٹھہر گیا نظام خیات مہر گیا اب جس وقت دل کی حرکت بند ہو گئی موت کا حکم کر دیا گیا سب سے زیادہ دی بیٹا یا سب سے زیادہ چاہنے والا ماں یا سب سے زیادہ چاہنے والی ماں اب جب دل کی دھنکن رکھ گئی جنہیں بہت پیار تھا جنہیں بہت دفن ہوتے ہی ان کی نگاہوں سے اجھل ہو جائے گا اس کی زندگی کا نظام آج پورا ہو گیا گویا کامیابی زندہ رہنے میں تھی پورا جسم کارامت تھا اب جب موت مات ہو گئی دل مات ہوا تو پورا نظام درہم درہم ہو گیا تو اس کی دنیا اسی دن ختم ہو گئی جو نیکی وجہ سے اس عالم میں کام کا نہیں سمجھا جاتا بلکہ سمجھا جاتا ہے دی تو زندوں کے لیے زحمت جب آئیس ہوگا اس سے پہلے کہ کوئی وبا پھلے افون پائیں جلد جلد اسے رحمت ربی کے سفر کر دو احکام الحاکمین کے سفر کر دو اسے اس کے مقام تک معلوم ہوا کامیابی دی کی ستھرائی میں ہے ظاہر کے اعتبار باطن کے اعتبار سے کامیابی دی کی ستھرائی میں ہے دل کا ستھرہ ہونا بیعت بار باطن کے تیر قسموں پر ہے ایک تو کفر و شرق سے دل کا ستھرہ ہوا کہ بدعقید ہی دل کی باطنی بیماریاں ہیں ظاہری بیماری کا علاج داکٹر کرتے ہیں اور باطنی امراض کا علاج اعتبائی ایمان علماء اور علیاء کرتے ہیں جس طرح ظاہری بیماری وں اور پریشانیوں کے لیے کسی ایک اچھے ڈاکٹر کو فیملی ڈاکٹر بنا لیتے ہو کسی دی طرح روحانی اور باطنی پریشانیوں کے لیے کسی عالم الفالح کا ہاں کھامے نہ ہو تاکہ باطنی امور میں پیچیدگیاں جو آئیں ان سے تمہیں بچایا جا سکے اور تم ان سے نبرداد نہ ہو سکو باطنی بیماریوں میں دل کی آلیت ہی سب سے زیادہ محلق جو ہے وہ کفر و شرق ہے جب وہ ایمان لے آیا تو اس کا دل کو شرق سے پاک ہو گیا اس کے علاوہ ہی ایمان بادعقیدگی یہ کفر تک لے جانے والی تھی لیکن بادعقیدگی تفاق تک لے جانے والی ہیں اور منافق یہ بھی کافری کی اتصم ہے اللہ تعالیٰ عزوجل نے کفار کو فرمایا خالدین فیہ آبدا یہ جہنم میں جوزت میں ہمیشہ رہیں گے لیکن جب منافق کی بات آئی تو ارشاد فرما ان المنافق ین فضر کل اس فل من ن منافق جہنم کے سب سے نجلے گل میں ڈالے جانے تو یہ بدعطیدگی کیا ہے دعوی مسلمانی کے بعد اللہ تعالیٰ عزوجل کی تازیم و توطیر نہ کرنا یا اللہ کے محبوبوں کی شاعر اللہ کی تازیم و توطیر نہ کرنا ان کی توہین کرنا ان کا عدب نہ کرنا یہ دل کی بھی مالی اسی طرح بغضو حسد کی نوع یا یہ سب دل کی بیماریاں ہیں تو ان کا دل سے نکل جانا دل کا ان بلاؤں سو ستھرا ہونا اللہ رب رضی فرماتا ہے و نفس و ما سوا ہم نے دل کو ستھرا بنایا سیدھا ستھ چکتا فال ہم ہا فجور رہا و تطوا مارفت رکھ دی یہ فس و فجور ہے یہ گناہ ہے اور یہ تطوا پر ہز گاری اور یہ نیکیاں ہیں یہ راہ نجات ہے یہ راہ خلا ہے اور یہ ہلاکت کا راستہ ہم نے محلکات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بھی پہچان کرا دی سل اور منجیات جن کے سبب نجات حاصل ہوگی ان کی بھی مارفت بلا دی اب دل کا ان تمام عیوب سے پاک سا ہونا معلوم ہوا بدعطیدی چاہے کفر کی حد تک ہو چاہے نفاق کی حد تک ہو چاہے بدعطیدی گمرہی کی حد تک ہو دل کی آلوگی ہے اور دل ستھرا وہ ہے جو ان تمام آلائشوں سفات و سفات سبحان اللہ سبحان اللہ تیسری کیا چیز ہے دل کی آلوگی کے لیے گناہوں کی کسرت اعتقاب گناہ اہل اللہ اسے سب سب بڑی حلا اور ہجاب اور داری کی مانتے ہیں جب بندہ گناہ کرتا ہے حدیث تیبہ میں ہے کہ اگر وہ گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو اس کے دل پر سیاہ نکتہ لگ جاتا اور اگر وہ توبہ کرتا ہے تو وہ نکتہ ساپ ہو جاتا جیسے آپ بارش میں نکلے چپل سو چڑھ کر کی چڑھائی ایک دو نشان لگ گئے آپ نے اسے دھو ڈالا تو یہ قرطہ سفید ساپ ہو گیا لیکن اگر آپ نے اسے اسی طرح استعمال کیا اور ان دھبوں کی پرواہ نہ کی تو دھیرے دھیرے پورا دامن آلودہ ہو گیا یہاں تک تھیچوں سے بھر گیا اب اس کی آلودہ دیکھنے والا دور ہی سے آلودہ جان لے گا صفائی کے لیے دلدی ہے کہ توبہ کرتے ہوں جب تک اللہ تعالی عزوجل کی مار تک قلب نے داخل نہیں ہو سکتی اس کی تجلیات کے انواع قلب الممن میں نہیں ٹھہر سکتے جب تک کہ دل صاف نہ ہو دل کو صاف کرنے اور سیطل کرنے کی ضرورت ہے اسی لیے اللہ رب اللہ نے نے فرما قد افلا من تذک گامیاب ہوا وہ جس نے دل کو ستھرا کیا دل کی ستھرائی کے لیے اللہ کے حبیب سے عرض کیا گیا گیا یا رسول اللہ دل کے لیے کیا حکم ہے ستھرائی صفائی کیسے ہو تو میرے آقا میں کوئی چیز چھوڑی نہیں جو آپ کے لیے آتے ہیں اے لوگو دل بھی زنگ آلود ہوتا ہے یہ بھی مہن سے آلودہ ہو جاتا ہے جیسے لوہے میں زنگ لگ جاتی ہے قیلہ مانجلہ اوہای عزقی اللہ کے حبیب اس کی دلہ کا اسے سہتر کرنے کا طریقہ کیا ہے ارشاد فرمایا اور ایک حدیث میں کسرت ذکر الموت و کسرت ذکر اللہ یعنی اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ کے ذکر کی کسرت سے دل سیزل ہوتا ہے اور موت کو یاد رکھنے سے دل کو صفائی حاصل ہوتی ہے آدمی تکبر میں کب مقتلع ہوتا جب وہ موت کو بھول جاتا تھا اپنے رب کو بھول جاتا ہے اور جب تک اس کا رب یاد رہتا ہے اور موت یاد رہتی ہے تو وہ اس وقت تکبر مقتلع نہ ہوتا میرے آقا صلی اللہ تعالی حدیث طیبہ میں ارشاد فرماتے ہیں لیکن لشین ستال و ستال تل بلکر اللہ ہر چیز کو جلہ دینے صفائے کرنے سہتل کرنے چمکانے کیلئے کوئی طریقہ ہے کوئی آلائکار ہے جس سے اسے سہتل کیا جائے صاف کر کے چمکا جائے وَسِقَالَكُن قَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ اور دل کو سہتل کرنے جلا دینے صاف کرنے کی تدبیر یہ ہے کہ اللہ کے ذِكْر کی کسر اب اب میرے آقا فرماتے ہیں دل صاف سفرہ ہے تو کامیابیاں آقا میں ارد کر رہا تھا رب تعالیٰ کے جلبے عرفان اقان قلب جبیہ کرتا ہے جب یہ آلوکیوں سے کسافتوں سے پاک اور ساف ہو جب ہم گناہوں کی کسرت کرتے ہیں تو ہمارا دل آلوک ملہ پراغندہ ہو جاتا ہے اللہ تعالی عز و جل ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے تو مرز کر رہا تھا کہ اللہ رب الاززت نے اس آیت قیبہ میں تین امور کا ذکر فرمایا پہلا ذکر ہے پہلا حکم ہے دلوں کی صفائی کرنا اب اگر کسی کا دل بدقیدگی کی وجہ سے مہلا ہے تو وہ پاک نہیں اور جب پاک نہیں تو کوئی عمل قابل قبول نہیں جیسے نماز کے لیے طہارت شرط ہے ایسا قبولیت نماز کے لیے قلب کا اعتقاد ثابت پر ہونا شرط ہے اگر عقیدہ درست ہے تو نماز درست ہے اور اگر عقیدہ درست نہیں تو نماز میں داخی ہی نہیں ہوا اسی لیے حدیث پاک اللہ کے حضی سے معلوم کیا گیا یا رسول اللہ اللہ رب العزت کا ارزاد ہے بے شک نماز بواہد و منقرات سے بچا دیتی ہے اور لوگ نماز وقتیں برائی میں ملوث نظر آتے پھر یہ نماز انہیں برائی سے کیون ہی فرمایا جو نماز برائی سے نہ روکے وہ نماز درست نہیں اسے چاہیے کہ وہ اپنی نماز کی صحت کی طرف متوجہ ہو وہ اپنی نماز کو درست کرے مقتصر لفظوں میں کہلی جئے آپ نماز کو درست کی دیئے نماز آپ کو درست اچھا کر دے گی اگر ہم اپنی نماز کو اچھا کریں گے اور اگر ہماری نماز اچھی نہیں تو نماز کے فیضان سے محروم رہیں درود پاک صلی اللہ علیہ 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 سلی اللہ علیہ سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ تو دل کی صفائی کے تین درجے ہیں کفر و شرق سے سار ہونا ایسی بدع دیدگی جو کفر و شرق ہے وہ اسی میں داخل اور ایسی بدع دیدگی سے پاک ہونا جو گمراہی کے دردے میں جس کی وجہ سے اللہ تعالی کی رحمت اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتی اور دل کا گناہ ہوں کی ظلمت سے پاک صاف ہونا ظلم گناہ ہے زیادتی گناہ ہے زبان سے عیدہ دینا گناہ ہے کسی شخص کے مال کو مار لینا گناہ ہے زبان سے جھوٹ ہونا گناہ ہے زیبت کرنا گناہ ہے چغلی کرنا گناہ ہے یہ تمام امور ہر ہر حض سے وابطہ ان تمام گناہ وں کا تقل پر ہوتا ہے قد افلاح من تدک جس نے ان سبا تمام معلومیوں پہ دل کو ستھرا کیا یقینا تو کامیاب ہو گیا توڑی سی توجہ دوسرے حصے کی طرف بھی فرمائے اور اپنے رب کا ذکر کیا اللہ رب رب رزی ارشاد فرماتا ہے ایک شخ وہ ہے جس نے تنہائی کا گوش اپنا لیا گناہ ہوں سے بچ گیا اختلاع کی وجہ جو دنا ہوتے تھے یہ کسی سے ملتا جنتا ہی لیکن اس اختلاع سے تو یہ بچ گیا گوش نشین تو ہو گیا دنیا سے الہبی اختیار کر لی لیکن یہ اللہ کی عبادت اور ذکر میں منہمک نہ ہوا تو اس کا دل اگرچہ گناہوں سے آمودہ نہ نہ ہوا لیکن نور خدا وردی ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے رب تعالی عزوجل فرماتا ہے خبردار تمہارے دنوں کا اتنی نام اللہ کے ذکر میں معلوم ہوا ذکر اللہ کی پرانے کریم نے بات بات راکی کی فضبر اللہ کثیر اللہ لکن تفلح اے ایمان مالو اللہ کے ذکر کی میرے آقا ایک حدیث تیبا میں فرماتے اللہ کے ذکر کی اس درجہ کثرت کرو کہ جب تمہیں دیکھنے والا دیکھے تو تم اس میں ایسے منہمک ہو کہ وہ فکار اٹھے کہ یہ دیبانہ دیبانہ اللہ تعالی عزوجل کثرت ذکر کی توفیق عطا فرمائے اس زمانے میں ذکر کی غفلت زیادہ اللہ تعالی عزوجل نے اپنے ذکر کی کثرت کے ساتھ تاقید فرمائی اور اس کا ذکر ہی دل کی زندگی کا باعث ہے اس کا ذکر ہی دونوں جہان کی صلاح و خلا کا خبب ہے دل وہی آباد ہے جس میں تیری یاد ہے دل وہی آباد ہے جس میں تیری یاد ہے ورنہ دل ویران ہے برباد ہے حق یہ ہے کہ اللہ کے ذکر ہی سے دل آباد ہوتے ہیں اسی سے شاید ہوتے ہیں اور جس میں اللہ کا ذکر نہیں وہ ویران ہے میں ہی نہیں کہتا اللہ کے حبیر نے حدیث طیبہ میں اکسار فرما یا من زپان پر اللہ کے ذکر کی کسرت نہیں ہوتی ورد نہیں ہوتا وہ اس کا دل ایسا ہے جیسے برباد خراب گھر ہوتا معلوم ہوا دل وہی آباد ہے جو اللہ کے ذکر سے آباد ہوتا ہے جو ذکر کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ذکر کی توفیق قطاع فرمائے نماز جیسا محتم بشان عمر جب شروع ہوتا ہے تو اللہ کی تکبیر سے اللہ اکبر یہ اللہ کے ذکر کی خدا پوری نماز اللہ کا ذکر ہے رب فرمار دات صلات اللہ ذکری نماز قائم کرو میری آگ کے لئے اور آج نماز وں کا حال یہ ہے نماز تحرق لسانی ہے زبان چل رہی ہے حساب دکان کا ہو رہا نماز پہتے رہے ذہن بھٹکتا رہا یہ کیسی نماز ہے یاد رکھو اللہ کا ذکر وہی مقبول ہے کہ دل بھی حاضر ہو دماغ بھی حاضر ہو جسم بھی منحمق ہو پھر ذکر کی تین کشن ذکر جنانی اپنے ذکر جنانی سب سے افضل دل کا داکر ہو جانا دل کا ذکر کرنا اسی کو طوفیہ علماء فرماتے ہیں فکر سات خیر من عبادت سنت ایک سات کے لیے قلبی ذکر کرنا ایک ہزار عبادت سے افضل وعلا تو یہ ذکر اللہ تیسری بات رب تعالی نے فرمائی تہتیق کو کامیاب ہوا جس نے دن کو ستھرا کیا اور اللہ کے ذکر کی کسرت کو اختیار کیا اور نماز پڑھی نماز قائم کی قیام نماز کیا ہے نماز زہر کی پڑھلی تو اثر کا امتظار اور احساس باتی اثر پڑھلی تو مغرب کی نماز کا احساس اور انتظار باتی ہے نماز ایک وقت کی چھوڑی سمجھو وہ بن نماز اللہ کے حدیث فرماتے ہیں جس نے نماز پر کر دی اس کا دین میں حصہ نہیں حدیث قیبہ میں ہے جس نے تام مک کے لقرہ ہوگا اس کا سر گنجا ہوگا پہلے بال ہوتے ہیں جب بال بھر جاتے ہیں تو گنجا ہوگا ستر ستر گز لمبے اس کے ناکھل ہوں گے پیر ہوں گے وہ زمین بھی اس سے چیرے گا جب اس کے قریب آئے گا تو کہے گا میں اججو لقرہ ہوں امارنین یودنی بطر کس صلاح من تل کی صلاح الفجر إلى صلاح الظہر ومن تل کی صلاح الظہر إلى صلاح الانسر ومن تل کی صلاح العش صلاح الفج میں اججو لقرہ ہوں مجھے اس لئے بھیجا گیا ہے کہ میں تجھے عزاد دوس ہوں فج قضا ہونے پر زہر تک زہر قضا ہونے پر اثر تک قضا قضا ہونے پر مغرب تک مغرب قضا ہونے پر عشاہ تک اور عشاہ تک کرنے پر پجر تک میرے آقا فرماتے ہیں جب ایک بات وہ دسے گا تو زہر کی شدت کا یہ حال ہوگا کہ ہٹیوں سے گوٹ گل کر پانی بن کر زمین میں چلا جا جا اور اس کا کنکال زمین میں دھسے گا پھر وہ اپنے ناخنوں تو اسے نکالے گا اللہ عیاء باللہ من عذاب القبر و عذاب النا اے مولا ہم تجھ سے قبر کے عذاب اور جہنم نیاک کے عذاب تو تیری پناہ چاہتے ہیں آپ کا مولا رضا و جل اس آیتِ تجیبہ میں تین امور کا ذکر فرما رہا ہے دل کی ستھرائی اور یہ جب تک حاصل نہیں ہوتی جب تک لقمہ حلال کا خیال نہ کرو حرام و حلال سے نہ بچو اللہ کی خشیت دل میں جگہ نہ دو گناہ ہونے پر خوراں توبہ نہ کر لو تب تک دل کی سفائی حاصل نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ توفیض میں سفائی قلب کا سب سے جلدی کا حاصل ہونے کا طریقہ ہے اللہ کی صحبہ اللہ رب العزق فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ضرور سچو کی خاص ہو جاؤ اللہ والو کی نگاہ آن کی آن میں حال بدل دیتی ہے ستر ہزار جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابل آئے لیکن اللہ نے توفیق دی دل میں عدب ڈال دیا انہوں نے کہا آپ جادو شروع کرتے ہیں یا پہلے ہم اپنے کتب دکھائیں اجازت لی بارگاہ حبوت کا عدب اللہ کو پسند آیا اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو جادوگروں کو فاطقوں کو فاجروں کو ناہنجاروں کو نبی کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا موقع نصیب ہوا تو اس عدب کی برکت سے کتنا نوازا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے انہوں نے رسلیاں ڈالی ہیں اور وہ سب سام بن گئیں تو آپ نے اپنے عصاد آپ کے حکم سے ڈال گئے اس نے اس سب کو نگل لیا ان تمام جادوگروں نے سارا اہدوں اہدہ سرعون کا بھلا کر قورن کا آمننا بِ ربِّ موسیٰ وحارون ایمان کی دولت عطا ہو گئے پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں سبر کی توفیض لی سرعون کے ذل پر انہوں نے سبر کیا پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت کی منزل سے سر فراز کیا آن کی آن میں چاند مراتب تیہ ہوئے ایک ایمان کی دولت پھر صحابیت پھر صابر ہونا پھر صابر و شاکر ہونے کے ساتھ شہید ہو جانا یہ آن کی آن میں جو نعمتیں نصیب ہوئیں یہ نبی پاک کا سیزان ہی تھا کہ آن کی آن میں دل کی دنیا بن گئے اللہ تعالیٰ کا تقرر ہمارے دلوں کو سیسل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے نیکی کی توفید پتا کرتا ہے اللہ حافظ ہمیں اور آپ کو اس نے عمل کی توفید پتا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ